لو جی میں اب نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں سبحان اللہ قسم کا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جان رمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان رمبو یوٹیوب چینل اچھا جی آج میں بنانے لگا ہوں اصل میں میری جو سالی ہیں وہ میری چھوٹی بہن بھی ہے میری بیٹی بھی ہے اتنی سی جب میں ان کے گھر میں گیا تھا وہ تھی آج ماشاءاللہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو آج اس کی افتاری ہے مسٹر اینڈ میسیس علی خان علی رسا خان تو علی نے کہا جی کہ میں افتاری پہ آؤں گا کہ آپ مجھے کنہ گوش کھلائیں گے ایک دفعہ میں نے کہیں بنا لیا تھا اس کی ویڈیو میں نے لگائی لی تھی اور میں کوئی پراپر کوک نہیں ہوں لیکن میں جو بھی بناتا ہوں نا میں پتہ نہیں بند کیسے اچھا جاتا ہے سب کہتے ہیں بڑا اچھا ہے یا تو میرا دل رکھتے ہیں یا سچ مچ اچھا بنتا ہے میں بنا رہا ہوں دو کلو گوشت ہے جی بکرے گا اس کے لیے ہمیں چاہیے تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا جو ہے وہ کوکنگ آئل میں سرسوں کا تیل استعمال کرتا ہوں اگر گھی اس میں ڈلے گا تو زیادہ مزا آئے گا وہ ذرا کمرشل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے گھر میں کھانی ہے تو میں تو یہ سرسوں کا تیل ہے جی آدھا کلو سے تھوڑا کم اس کے بعد آدھی چمچ حلدی تقریباً ڈیڑھ چمچ لال مرچ پاودر حسبے ذائقہ نمک سوکا دھنیا ایک چمچ اور دس سے بارہ جوے لسن کے اور اتنا سا ٹکڑا ایک انچ سوائنچ کا ادرک کا پیس کے میں نے رکھ لیا ہے ایک پاؤ پیاز ہے کالا زیرا ایک چمچ یہ پانچ چھے لال مرچیں ہیں گرم ساڑا ایک چمچ کسوری میزتی ایک چمچ اور یہ جائفل جلواتری ہے تقریباً دو جائفل تھوڑی سی جلواتری کوڑ کے رکھ لیا ہے ہانڈی ہو گئی ہے گرم کیونکہ مٹی کی ہانڈی میں بنتی ہے یہ یہ گرم ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پیاز یہ جی پیاز گیا ہے ہانڈی کے اندر اس کو میں نے دو سے تین منٹ صرف نرم کرنا ہے براون نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا اسے صرف نرم کرنا ہے رنگ بھی اس کا ایسا ہی رہے گا رنگ چینج ہی نہیں ہونے بھی یہ جی علی رضا خان صاحب کے لیے بن رہی ہے آج اللہ نے یہ خیر کرے اچھی بن جائے کیونکہ جب کوئی فرمائش کر کے بنواتا ہے تو مجھے بڑا ڈال لگتا ہے بڑا بندہ کانشیس ہو کے بناتا ہے نا تو خراب نہیں ہو سکتی ہے آپ نے بھی دعا کرنی ہے میرے ساتھ رہیے گا یہ نرم ہو گیا اب اس میں ہم نے ڈالا ادرک لسن جو کوٹ کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا جی یہ ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک منٹ اس کو ذرا بھوننا ہے اچھا جی یہ ہو گیا جی ایک منٹ اب ہم اس میں ڈالیں گی گوشش یا اللہ خیر عزت رکھی میرے مولا بسم اللہ مچھی کا مزہ ہی اپنا آتا ہے جی آپ نے کہہ کے بنوانا ہے کہہ کے لینا ہے گوشش کہ جی یہ ذرا دکھائیں گے کہ میں نے کنہ گوشش بنانا ہے اس کا گوشش چاہیے تو بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ مچھلی ہے آہا لیکن میرا جو بڑا بیٹا ہے نا جی وہ ما شاء اللہ بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے دیسی فور اس کو ہم بھونیں گے جی چار سے چھے منٹ اور ابھی میں اس میں ڈال دیتا ہوں تقریباً یہ تی سپون ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کاماں تقریباً جی پانچ چھے منٹ ہو گئے ہیں تقریباً چھے منٹ گئے ہیں تقریباً چھے منٹ گئے ہیں دیکھتے ہیں جی آہا یہ دیکھیں جی بس ایسا کرنا ہے پیاز بھی ابھی وائٹ ہے اور اس کا رنگ یہ دیکھیں رنگ صرف چینج کرنا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ رنگ چینج کیا ہے ٹھیک ہو گیا جی جو پانی وانی تھا اس میں تھوڑا وہ وہ بھی خوشک ہو گیا ہے گوشت کا اپنا پانی اب جناب ہم اس میں ڈالیں گے جی یہ جو آدھا چمچ حلوی ڈیڑھ چمچ لال مرچ پاوڈر تقریباً ڈیڑھ چمچ سوا چمچ ڈیڑ چمچ یہ ہے سوکا دھنیا ان کو کیا اچھی طرح مکس اس سے تقریباً تین منٹ تاک ہم نے ایسے ہی ذرا مسالے کو تھوڑا سا بھون لینا ہے پھونپنہ یہ ہو گیا بڑا عالا کے سام کہ یہ دیکھیں آنڈی کے رنگت نکل آئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی اب اس میں جائیں گے جی یہ ثابت مسالے جو میں نے شروع میں بتا دیئے تھے یا اللہ اس کو بھی ہم نے دو منٹ تھوڑا سا بھوننا ہے پھر آئے گی پانی کی باری میں نے دو کلو گوش لیا ہے تو یہ دو لیٹر پانی اس میں جائے گا اب تھوڑی سی آنچ جو ہے وہ تھوڑی سی تیز ہوگی جوش آنے تک جی اسے جوش آ گیا ہے جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آئی ییس بھرپور جوش آ گیا جی ٹھیک ہے اب ہم ہلکی آنچ کرکے ڈیڑھ گھنٹے بار ہم اس کو کھولیں گے باپ نہ نکلے گی ہلکی آنچ میں ڈیڑھ گھنٹ آمنے سے اسے چھوڑ دینا ہے دیڑھ گھنٹے بار ملیں گے ایک چیز اور یہ چیزیں بعد میں جائیں گی ایک چیز اور فائن آٹا آدھا کپ پانی میں گھول کے پتلہ سا ڈیگ پیٹ کرکے اس میں دانیں نہ بنیاں وہ بھی اس میں جائے گا وہ میں آپ کو اس پت بتاؤں گا آئیے میں آپ دکھاتا ہوں آپ کو چلیے دیکھیں یہ بینچ آیا ہے جی اور یہ گھاس لگوائی ہے یہ بیچ میں ہم نے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ زیادہ ویڈیو اب میں یہاں بنایا کروں گا لائف ٹائل ویڈ صاحبہ اور جان ریمبو یوٹیوب چینل کے ادھر ہوں گے اچھا یار وہ میرا جو قرآن چینل ہے ریمبو چینل کے نام سے اس کے چھتیس ہزار سبسکرائبر ہیں آپ ذرا اس کو بھی دیکھا کریں میں ویڈیو تو نہیں لگا رہا لیکن میں نے ویڈیو پبلش کر دی ہیں اس کی تو آپ ذرا ایک دفعہ اس کو دیکھیں ذرا وہ روٹین میں آجائے تو اس کو منیٹائز کروانا ہے میں نے اور وہ جو ٹیکنیکل تنویر ہیں وہ ہیں میرے گرائیں حویلیاں کے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا رہا ہے مبو بھائی آپ نے اس کو کیوں بند کیا ہوئے آپ اس کو وہ کریں ذرا تو اس کو منیٹائز کرواتے ہیں اور اس نے جناب ایک بڑا زبرداس آئیڈیا مجھے دیا ہے تنویر بھائی نے تو اس پہ ایک الگ سے کام شروع ہوگا آپ کی محبتوں کا شکریہ یہ محبتیں جاری رکھئے گا اور ہاں سب ٹی وی پہ ہمارا ڈراما دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا پیار ضرور دیکھیں پیر منگل بدھ اور جمعرات ساڑھے نو بجے رات کو لگتا ہے ہاں جی ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے پہلے دھوپ میرے موں پہ تھی سورج بھی نیچے چلا گیا ہے کہ اوئے گرم اللہ جی دیکھتے ہیں یا اللہ خیر دیکھائیں جی یہ پوزیشن اس کی ہوگی ہے یہ بیڑھ گھنٹے بعد یہ اتنا پانی رہ گیا ہے یہ دیکھیں کتنی ہلکی آنچ ہے بس اتنا اس کو عبالہ آ رہا ہے ہلکی آنچ پہ ہے جی اچھا جی اب ہم اس میں شامل کریں گے ہو 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 آئیے بیگم صاحبہ اسلام علیکم کیسے آپ کہا ہوتے ہیں میں یہی اپنے گارڈن میں ہوگا اچھا مجھے خوشبو خیش لائی اسلام علیکم جان ریمبو یوٹیوب چنل کو اسلام علیکم بہت عرسے بعد ریمبو صاحب نظر آئے ہیں ہاں جی اسی چوگے میں جنگا لالا ہورے جنگا لالا ہورے یہ اصل میں رمضان کا سپیشل چوگ ہے جی نہیں میں گرمیوں بھی بھی یہی پہنتا ہوں بھائی رمضان میں تو پہنتا ہی ہوں اچھا جی اب ہم اس میں شامل کریں گے جی اصل کام زیرے کا ہوتا ہے کنے میں یہ جو ایک چمچ زیرہ تھا اور پانچ لال مرچیں یہ دکھائیں کالا زیرہ ہاں جی کالا زیرہ یہ گئیں جی اس میں جی یا اللہ ہے ایک چمچ کسوری میں تھی یہ بھی شامل کیا جائفل جل وطری جو پیس کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی شامل کیا اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور پانچ منٹ اس کو اس ہی ہلکی آنچ پہ ذرا سا اس کو بھولنا ہے یہ اب رہ گیا ہے جی ہمارے پاس نمک تو افتاری کے بعد ہی چیک کریں گے یہ گرم مسالہ اب ڈالنا ہے اور ایک چیز ہو رہا ہے لائیے جی لائیے یہ دیں گے یہ دو چیزیں اب ڈلیں گی اور اب ہم نے اور جی مہمانوں کے لئے میں رکھا رہا ہے یہ چیزیں بن رہی ہیں ہاں جی اور سپیشل یہ ہاں بھی بن رہی ہیں وہ بھی آگے میں انتہا دیکھ لوں میری طرف سے ایک اجازت اور آپ ذرا پکائیے ذرا جی جی اچھا یہ گلونیا ہو گیا ہے جی والا آرہا ہے اس کو اب ہم نے اس کو ایک دفع دم دینا ہے میں آدھے گھنتے کے لئے اب یہ والے مسائلیں ڈال کے اب ہم نے دم دینا ہے بلکل ہلکی آج وہ تو چاولوں کو دم نہیں دیتے ہیں محنت بڑی ہے اس میں لیکن پھر محنت رنگ لاتی ہے تو پھر کھانے کا بھی مزا آتا ہے جب آپ بناتے ہیں تیار سے کسی کے لئے کھانا اور وہ پھر مزے لے لے کے جب کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا ہا 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 مزا آ گیا تو پھر ساری تکاوت اور ساری محنت بھول جاتا ہے تو دعا کریں اس میں ٹیسٹ آ جائے آئے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور بڑی نیت سے میں بنا رہا ہوں نیت کاؤنٹ ہوتی ہے جی کہ ماں کے آت زائقہ اسی لئے اچھا ہوتا ہے کہ ماں کہتے ہیں جی میں اپنے بچوں کو دنیا کا سب سے بہترین اور ٹیسٹی کھانا کھلاوں وہ اتنی محبت سے ماں بناتی اپنے بچوں کے لئے کہ ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں وہ نہیں ملتا جب بھی اب کھانا بنائیں کسی کے لئے اب بچوں کے لئے کسی دوست کے لئے کسی فیملی رشتہ دار کے لئے یہ بنایا ہے یہ کنہ یہ اس سائیڈ پہ ہوتا ہے ازر یہ چنیوٹی کنہ چنیوٹی کنہ یہ وہاں کی دیشت ہے موسیقی موسیقی میں دم ہٹانے لگا ہوں جی ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں دم لگا دیا تھا میں نے بھول گیا تھا مجھے دو منٹ بعد یاد آیا میں نے آٹا ڈالنا تھا وہ جو دو چمچ آٹا پانی میں میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ڈالنا بھول گیا تھا اور پھر دو منٹ کے بعد میں نے وہ ڈال دیا تھا اب پورا ڈیڑھ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں اس کو دم سے اٹھا رہا ہوں یہ بڑا ہی گرم ہو جاتا ہے اچھا بسم اللہ دی برکت ریکھو جی کی آلے اللہ اکبر اللہ جی یہ وہ آٹا اور آٹے کے ساتھ تھوڑا پانی بھی ہوتا ہے ایک گلاس وہ یہ نکلا ہے اب دیکھتے ہیں جی یہ جی گرم مسالہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو یہ لاسٹ میں ڈالنا ہے اس کو کرنا ہے مکس اب ہم نے کر دینا ہے اس کو باند پانچ منٹ ہو گیا ہے جی یہ ہے جی اس کی فائنل شکل یہ ہے ماشاءاللہ اللہ جی میں اب نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں سبحان اللہ قسم کا ماشاءاللہ اس پہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کو شوق ہے تو ہری مرچیں تھوڑی سی کاٹھ کے گارنش کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اپنا ادرک ادرک اور ہری مرچیں کاٹھ کے سوکا دھنیاں اور لیمو ڈالنا چاہے وہاں سے ضرورت نہیں ہوتا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں لائک بھی کریں جان رنبو یوٹیوب چینل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملوقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ رف راکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے